بول نیوز ہیڈکورٹر جوانوں کی خدمات کا اعتراف اور پاکستان کے سامنے اغوانستان پلٹن کا آغاز کریں گے چیئرمن پی ٹی آئے امران خان ایک بار پھر لاہور ہائی کورٹ کے روبر اوپیش ہو گئے جسٹس تارک سلیم شیخ اور جسٹس انوار حسین پر مشتمل دورکنی بینچ چیئرمن پی ٹی آئے کے خلاف افاظتی زمانت کی درخواستوں پر سمات کر رہا ہے دورکنی بینچ بطور اعتراض درخواستوں پر سمات کر رہا ہے ریجسٹرار آفس نے درخواستوں کو دوبارہ دائر کرنے کا اعتراض آئت کر رکھا ہے امران خان نے اسلامباد میں درج پانچ پکنمات میں حفاظتی زمانتوں کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے تھانہ رمنا اور کھنا میں دو دو تھانہ بارہ کہوں میں درج ہے امران خان کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو صحافیوں نے پوچھا کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا دے گی کپتان نے جواب دیا اگر نہیں اڑائے گی تو سوال یہ ہے کہ اکتوبر میں کیسے الیکشن ہوں گے ایسے تو یہ کبھی کہہ دیں گے کہ پیسے نہیں ہیں ملک پین جنگل کا قانون بنا ہوا ہے اسی حالے سے باہر دے عبد الرحمان عبد الرحمان کیا تفصیلات ہیں سمات کا آغاز ہو گیا عدالت نے جسرار آفیس کو پانچوں حفاظتی ترخواستوں پر نمبر لگانے کی حدایت کرتے ہوئے کیس کی مزید سمات جو ہے وہ آدھے گھنٹی تک لیے ملتوی کر دی ہے جبکہ حدالتی سمات کا آغاز ہوتے ہی عمران خان کے وکیل بریسل سلمان صفدر اور رضا صدیق ایڈوکیٹ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ سترہ مارچ کو عدالت کی جانب سے ان کی انھی مقدمات میں جو ہے فارسی زمانت کی درخواستیں منظور کی گئیں اور اٹھارہ مارچ کو جب وہ عمران خان جو ہے اسلام آبال پہنچے تو وہاں پہ شیلنگ ہوئی آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور پتراؤں کیا گیا اور عمران خان جو وہ کمرہ عدالت کے باہر کتنی دیر تک کھڑے رہے مگر انہیں عدالت میں جانے کی جازت نہیں دی گئی لہذا موجودہ جو صورتحال ہے اس میں جب عمران خان واپسی کے لئے روانہ ہوئے تو دو مقدمات ان پر درج کر دیئے گئے انہوں نے جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ ایک ہی طرح کے مقدمات میں دو مرتبہ فارسی زمانتوں کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی جس پر عمران خان جو ہے وہ روسرم پر پیش ہوئے اور انہوں نے عدالت کو آگاہ کیا کہ میں سابق وزیراعظم رہا ہوں اور لاہور ہائی کورڈ میں ان کی سیکیورٹی کا حوالے سے بھی معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے مگر انہیں سیکیورٹی فرام نہیں کی گئی سترہ مارچ کو عدالت کی جانب سے حفاظتی زمانہ ملنے کے بعد وہ اٹھارہ مارچ کو جب اسلام آباد پہنچے تو آنسو گیس اور پتراؤں کی وجہ سے ٹھیک ہے عبدالرمان بہت شکریہ ان تفصیلات کے لئے ایک اور اہم خبر آپ تک پہنچائیں حسان نیازی کا ایک روزہ رہداری ریمان منظور کر لیا گیا ہے کوئٹا پولیس اسلام آباد کا چہری سے حسان نیازی کو لے کر روانہ حسان نیازی کے خلاف کوئٹا میں درجہ میں درج مقدمے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں حسان نیازی کو بطور نامعلوم الزیم گرفتار کیا گیا اس حوالے سے مزید بھی جانے کے بول نیوز کے نمائندے احتشاہ مباسی سے احتشاہ مزید اپ ڈیٹ کیجئے گا جی عمران حان کے بانجے حسان نیازی کی مشکلات میں جو ہے کمی ناؤسد کی کوئٹا پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اسلام آباد سے حسان نیازی جو ہے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل میں موجود تھے ایک جو ہے فی آر کوئٹا میں درج کی گئی اور نامعلوم میں جو ہے حسان نیازی کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا ہے اب بادشاہ کی عدالت سے وہاں سے ان کا رہداری ریمانڈ کیا گیا ہے دو دن کے جس میں ریمانڈ کی سزا کی گئی تھی ایک دن کا ریمانڈ ملا ہے اور پچیس طریقوں جو حسان نیازی کو دوبارہ اسلام آباد کے عدالت میں پیش کیا جائے گا ٹھیک بہت شکریہ آئیت شکریہ پاکستان تحریک انصاف کا منار پاکستان جلسہ عمران خان کا ویڈیو بیان جاری پاکستانیوں اس سال کا پہلا جلسہ منار پاکستان میں کر رہا ہوں عمران خان نے کہا کہ پچیس مارچ کے جلسے کا مقصد قوم کو تیار کرنا ہے میں بتا دوں کہ کیسے ہم نے عدلیہ اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے جس دلدل میں ان چوروں کی حکومت نے ہمیں پھسا دیا ہے اس سے نکلنے کا ایک پروگرام دوں گا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی جانت سے یہ کہا گیا ہفتے کی شام کو پچیس تاریخ کی شام کو نو بجے کے بعد منار پاکستان میں میں اپنا پہلا اس سال کا جلسہ کر رہا ہوں اور یہ جلسہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنی ساری قوم کو تیار کرنا چاہتا ہوں کہ جس نازک موڑ پہ پاکستان کھڑا ہے مجھے اب سب کی ضرورت ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے قانون کی حکمرانی اپنی عدلیہ کے ساتھ اور کیسے ہم نے اپنے ملک کو جس دلدل میں ہمیں اس ایمپورٹڈ چوروں کی حکومت پسا دیا ہے انشاءاللہ آپ کو پروگرام دوں گا کہ ہم نے کیسے پاکستان کو اس مشکل وقت سے نکال لے آگے دیکھئے شاہد حسین اور اظہر مشوانی کہاں سائفر کے ذریعے امریکی سازش کا بیانیاں بنایا گیا سپریم کورٹ نے بداخلت کر کے ملک کو آئینی بہران سے بچایا وزیر دفاع خواجہ آسف اور وزیر تلات مریم اورنگزیب نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں امران خان پر انظامات کی بارش کر دی امران خان کے خود کو قتل کرانے کے انظامات جھوٹے ہیں وہ روز نیا آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے غیر آئینی طور پر اسمبلی توڑی پہریکہ انصاف کا منفی رویہ سب کے سامنے ہے امران خان بزد ہیں کہ عدالتوں کے سامنے پیش نہیں ہونا یہ اور ان کے کارکن عدالتوں کو تضحیق کا نشانہ بنا رہے ہیں یہ جتھوں کو لے کر عدالت پہنچتے ہیں امران خان's political journey started with a cipher and today shiri muzari has written a letter to the united states for help because they are a violation of human rights in pakistan a conspiracy against pakistan or conspiracy against imran khan's government the same people are now asking for help and rescue the perpetrators of beiruni salish imran khan is a desperate man he 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 has demonstrated us the violence of the sort which which we have witnessed in last few weeks this has never happened in pakistan violence has taken place during the military regimes during general ziyar regime and before that during yuk khan's regime but political governments have never resorted to violence against their opponents yes there are victimization and cases and imprisonment but this sort of violence from an opposition party organized violence جبکہ پی ٹی آئی کے خلاف انتقامی کاروائیاں زور پکڑ گئیں عمران خان کے فوکل پرسن شاہد حسین کو اغواہ کر لیا گیا لندن سے سب اپنا کچھ چھوڑ کر پاکستان آئے شاہد حسین کا جرم عمران خان سے عقیدت اور وطن سے مر وطن سے محبت کا ہے فواہ چودری کہتے ہیں سات سو پچاس کے لگ بھگ کارکون اغواہ اور گرفتار کیے جا چکے ہیں اظہر اور حسین کو کہاں رکھا گیا ابھی تک کچھ نہیں پتا شہباز گل نے مطالبہ کیا شاہد حسین کو فوری رہا کیا جائے اگر کوئی مقدمہ درج کیا ہے تو انہیں عدالت میں پیش کیا جائے قاسم سوری نے ٹویٹ کیا کئی سوشل میڈیا ایکٹیویٹسٹ گائب ہیں اور چادر اور چار دیواری کی عزت کو پامال کرتے ہوئے غیر قانونی چھاپے بھی جاری ہیں آئین پاکستان معتل ہے حکومت فستائیت کی تمام حدے پار کرنے لگی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا فوکل پرسن عزر مشوانی کو اقوا کر لیا گیا تحال کوئی سراغ نہیں مل سکا اہلیہ کے مطابق عزر مشوانی کو رات دو بچ کر اکی آون منٹ پر اٹھایا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کہتے ہیں کہ بس ہے کہ بس بہت ہو گیا پوری جھٹائے سے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں عمران خان نے انسانی حقوقی خلاف ورزی کے ذمہ دار پولیس افسران کی تصاویر اور تفصیلات انسانی حقوقی عالمی تنظیموں کو بھیجنے کا اعلان کر دیا پاکستان میں قانون کو مزاق بنا لیا گیا چھاپے اور اندھا دھن گرفتاریاں نشانہ عمران خان اور ان کے ٹائگرز پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا فوکل پرسن عزر مشوانی کو بھی اغوا کر لیا گیا ان کا جرم کیا تھا کچھ نہیں بتایا گیا اہلیہ کے مطابق عزر مشوانی کو رات دو بچ کر اکی آون منٹ پر اٹھایا گیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے عزر مشوانی کی گرفتاری کی سخت مضمت کی بیان میں ان کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو گیا پنجاب اور اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کو حدف بنا لیا ہے عمران خان نے اعلان کیا کہ پنجاب اور اسلام آباد کے آئی جیز اور مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث تمام افسران کی تصاویر انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو بھیجوا رہا ہوں تحریک انصاف کی دیگر رہنما بھی عزر مشوانی کے اغوا کے خلاف میدان میں آ گئے شہباز گل فواد چودری اور فرق حبیب کا کہنا تھا عزر مشوانی کو عدالت میں پیش کیا جائے ایسے ہتکنڈوں سے حقیقی ازادی کی جد و جہد کو ختم نہیں کیا جا سکتا ظلفی بخاری کا کہنا تھا ہمارے سات سو سے آٹھ سو کارکنان پابندے سلاسل کر دیے گئے ہیں سارے ہمارے ینگ ورکرز ہمارے سوشل میڈیا کے لیڈرز ہمارے لوکل لیڈرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے ہمارے کوئی سات سو سے لے کے آٹھ سو بندے ہیں اب اس وقت جیل کے اندر تو ان کو نہ فکر ہے کہ رمضان ہیں ان کو نہ فکر ہے کہ اپنے لوگ ہیں نہ فکر ہے کہ کئی ورکر ہے کون ہیں ان کی فیملیز ہیں حسان خاور نے ٹوئٹ کیا کہ ایک کے بعد ایک گرفتاری سے ثابت ہوتا ہے حکومت سچ سے کتنی خوف زدہ ہے امریکی سینیٹر کورٹیز ماسٹو نے پاکستان میں بڑھتے تشدد کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت اور دستوری اصولوں کی پازداری کی جائے سینیٹر کورٹیز ماسٹو نے کہا کہ میری ہمدردیاں اہل پاکستان کے ساتھ ہیں مجھے امید ہے کہ سیاسی قیادت اپنے وطن کے استحقام پاکستان کی سیاسی قیادت جمہوریت اور دستور کے اصولوں کا احترام ملہوزے خاطر رکھے ہیں اسلام آباد پولیس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر ستارے مل رہے ہیں ان کو ستارے نہیں چلو بھر پانی دیں ان کو ڈوب مر جانا چاہیے وکیل پی ٹی آئے بابا روان پھٹ پڑے کہا قوم کو ویلن سمجھا جا رہا ہے ظلم کرنے والوں کو کٹھہرے میں ہونا چاہیے جو اسلام آباد کی پولیس ہے اس کو پچیس مئی سے لے کے آج تک جتنے انہوں نے کرائیم اگینس یومینیٹی کی ہیں ان کی لیڈرشپ نے اس کی وجہ سے ان کو ستارے مل رہے ہیں یہ ستارے نہیں ہیں ان کو ڈوب مر رہا چاہیے چلو بھر پانی دیں اس کی جگہ کہ یہ اتنے بزدل لوگ ہیں کہ یہ واقعہ بارڈر کی طرف وہ نہیں کرتے اپنے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر ظلم اس طرح سے مجھے بتائیں کیا بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے کیا انڈیا میں ہو رہا ہے کیا آفدانستان میں ہو رہا ہے کوئی ایران میں ہو رہا ہے کسی جگہ جاپان میں ہو رہا ہے کوئی اور ملک کسی کا نام لیں تو اس وقت تو یہ سارے کے سارے پوری قوم کو ویلن سمجھ رہے ہیں اور چند لاکھ لوگ ہیں جو یہ سارے مظالم کر رہے ہیں ان کو کٹہرے میں جانا ہوگا تو آج جل صاحب نے ان کو یہی آرڈر کیا ہے اہم خبر عمران خان کی حفاظتی درخواستوں پر ریجسٹرار آفیس کا اعتراض ختم ہو گیا لاہور ہائی کورٹ نے درخواستوں پر سمات کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی ہے ریجسٹرار آفیس کو نمبر لگا کر درخواست دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے عبد الرحمن ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں عبد الرحمن اعتراض ختم کر دیا گیا مزید کیا تفصیلات سامنے آئیے عجب اکر لاہور ہائی کورٹ کے جسس تارک سلیم شیق کی سربراہی میں دو رکلی بینچ نے عمران خان کی پانچ مقدمات میں عفاظتی زمانتوں کی دخواست پر ریجسٹرار آفیس کی جانب سے آئیت اعتراض ختم کر دیا ہے عدالت نے ریجسٹرار آفیس کو ان دخواستوں پر نمبر لگا کر دوبارہ عدالت کے لگر پیش کرنے کے اقامات سادر کرتے ہوئے کیس کی مزید سمات جو ہے ساڑھے تین بے تک منطبی کر دیا ہے عدالتی سمات کے موقع پر عمران خان جو ہے روسترم پر آئے انہوں نے عدالت کا آگاہ کیا کہ سترہ مارچ کو جب ان کو اس تین ہی مقدمات میں لاخور ہائی کورٹ کی جنب سے افاظتی زمانتیں مینی تو اٹھارہ مارچ کو وہ اسلام آباد جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے روانہ ہوئے آگے مڑھیں گے اٹرنی جنرل آف پاکستان شہزاد عطا الہی مصطافی ہو گئے ذرائع کے مطابق اٹرنی جنرل شہزاد عطا الہی نے استفعی کی وجوہات کو ذاتی قرار دیا وفاقی حکومت نے بیرستر شہزاد الہی کو دو فروری دوہزار تئیس ہزار تئیس کو اٹرنی جنرل پاکستان مقرر کیا تھا صدر مملکت نے شہزاد عطا الہی کو اٹرنی جنرل بنانے کی منظوری دی تھی پنجاب میں الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹانے کا اعلان کر دیا پی ٹی آئی رہنما صد عمر کہتے ہیں یقینی ہے کہ سپریم کورٹ حکومت کو آئین نہیں توڑنے دے گی پی ٹی آئی رہنماوں اور قارکنان پر بننے والے مقدمات کا قانون اور آئین سے کوئی تعلق نہیں اب آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ بار نے پنجاب کے انتخابات ملتوی کرنے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور کر لی پی ٹی آئی کے عہدداروں اور قارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف بھی قرارداد منظور کی بار نے حسان نیازی کی گرفتاری کے خلاف بھی مذہمتی قرارداد کی منظوری دی مہنگائی اور معاشی بدحالی کی بھی مذہمت کی گئی صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق اے خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین شکنی کی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کا حکم نہ مان کر توہین عدالت کی نائب صدر ربیہ باجوا نے کہا تحریک انصاف بڑی سیاسی جماعت ہے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں پی پی رہنما اعتزاز احسن نے پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کو آئین سے کھلوار قرار دے دیا کہتے ہیں آئین کے ساتھ کوئی اتنی بےہودگی کر سکتا ہے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے چیف جسٹس سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا اس طرح کی بات جو الیکشن کمیشن نے کی جائے گی تھے یہ سوچی ہی نہیں جا سکتا تصور ہی نہیں دائے گا وہ کہتے ہیں نائن الیون کا جو ہوا تھا نا حملہ جہادوں سے دو ٹوین ٹاورز پر نیو یورک میں وہ کہتے ہیں یہ فیلیر آف انٹیلیجنس تھا کہ فیلیر آف ایمیجنیشن تھا کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنی بےہودگی کوئی کر سکتا ہاں ان کے ساتھ جتنی الیکشن کمیشن نے کی جائے ہاں ہاں بلکل کیا مشوہ دیتے ہیں آپ سکتے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے ان کو سیدھا کرنا چاہیے ان کا آرڈر ہے تو ان کو آرڈر کی بھی خلاف وردی ہے اپنی جیس کو منوانا پڑے گا تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اس کا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیسی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بی فور کیا میرے کیس کو یا ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا نا ظلم یا پھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بی فور میں نہیں سنتا ایک کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہاری عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف اگر رہنا جائے